پائیں ہر خبر سب سے پہلے صرف لائف ٹوڈے پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سے اس تصفیر کو بدلنے میں بیجی پی جو ہے ایک ادم آگے بڑھا سکتی ہے کہ اب کون چہرہ ہوگا بیہار کا کیا کہیں گے دیکھیں وہ تو ابھی ایک دم ایمیڈیٹ ٹرم پہ نیر ٹرم پہ یہ چیز تو پلے کرے گی مگر اگر اس کو اگر آپ راجنیتی کوئی ایک دن کا ایک مہینے کا سال بھر کا کھیل تو ہے راجنیتی بڑے لمبے سمیں کے ساب سے پلان کر کے کی جاتی ہے پرٹیکلرلی بھارتی جنتہ پارٹی اب جن ہاتھوں میں ہے اس میں ان کا کوئی بھی قدم اگلے مہینے دو مہینے تین مہینے کے ساب سے نہیں ہوتا وہ بڑے لانگ ٹرم بیسس پہ راجنیتی کو انہوں نے پریوک کیے ہیں اس کے اندر میرے خیال میں بیہار میں جو منڈل پولٹکس رہی ہے منڈل کی جو راجنیتی رہی ہے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ ایک کرٹیکل ماس سے نیچے ہی رہی ہے اب تک ان چناؤں سے پہلے تک اگر یہ چناؤں میں جیسا کہ اب دکھ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی بیہار کی سب سے بڑی پارٹی بن کے اُبھرنے والی ہے اور شاید تیجشوی کی پارٹی اور ان کے بیچ میں آپس میں بلکل ایک دم نیک این نیک کی فائٹ اس سمیں چل رہی ہے مگر جیسا کہ ہم نے عمومن ہر چناؤں میں دیکھا ہے کہ جو ریزلٹ ہم لوگوں کے پاس میں ساڑھے دس گیارہ بجے تک آتے ہیں وہ آگے جا کے کنسولیڈیٹ کرتے ہیں اگر بھارتی جنتہ پارٹی بیہار کی سب سے بڑی پارٹی بن کے اُبھرتی ہے تو ایک بڑا قدم جرور ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے یوگیوں کے ساتھ میں پیچھے ایک قدم پیچھے رہتے ہوئے گھٹ بندن کو نبھاتے ہوئے اور 20% کے threshold کو کبھی بریک نہیں کیا ہے آپ کی بار دیکھنا ہوگا 20% کے threshold کو بریک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں سرکار بننا نہیں بننا یہ تو ان پانچ ورسوں کے لیے ہے 2024 کے چناؤں میں بھی اب ڈیڑھ سال بیچ چکے ساڑھے تین ورس بیتے ہیں پچھلی بار 20-20 سیٹوں پر دونوں پارٹیاں لڑی تھی 20-20 سیٹوں پر لڑنے بعد بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے بوتے پر پوری بیہار کی سیٹیں جیتی تھی ایک سیٹ صرف جو گوائی تھی وہ گھٹ بندن ان کے ساتھ کی پارٹی نے گوائی تھی اب اس کے بعد میں آگے کے ساڑھے تین سالوں میں راجنیتی کس کروٹ بیٹھتی ہے نتیش کمان نے جیسا کہا کہ یہ میرا آخری چناؤ ہے آخری چناؤ اسٹیٹ الیکشن کے کانٹیکس میں ہے کہ ان کا آخری ہی چناؤ ہے اگلے پارلیمنٹری الیکشن میں کوئی بہت بڑے فیکٹر وہ نئی بننا چاہیں گے یہ سب کچھ دیکھنے والی بات ہوگی اگلے پارلیمنٹری الیکشن میں بھارتی جنتہ پارٹی کتنے سیٹوں پر لڑنے والی ہے کس کے ساتھ میں گھڑ بندن میں رہنے والی ہے یہ ساری چیزیں پلے کر رہی ہے اور کہیں نہ کہیں اس پورے کھیل میں جو چراغ پاسوان کا الگ ہونا اور چراغ پاسوان کو بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی بھی بڑے نام کے دوارا نام لے کے کرٹیسائز نہ کرنا کسی پرکار کا کوئی بھی وہ نہ کرنا اور چراغ پاسوان کا لگاتار یہ کہنا کہ ہم تو بجرنگ بلی ہیں موڈی جی کے یہ ان سب چیزوں کو پریپریکش میں دیکھنے کی آوشکتہ ہے دوہزار چوبیس کے چناؤں بھی اب چالیس بیالیس مہینے دور رہ گئے ہیں صرف تو اس کے حساب سے بیہار میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے ایک بڑا قدم ہوگا اگر بھارتی جنتہ پارٹی بیس پرسنٹ کے تھرشول کو اپنے ووٹوں کے تھرشول کو بریک کر پاتی ہے بلکل آبینب جی جس طریقے سے ہم دیکھ رہے تھے لگتار ویپکشی پارٹیاں بات کر رہی تھے کہ موڈی لہر جو ہے وہ اب فیڈ ہوتی نظر آ رہی ہے لیکن موجودہ جو استثیتی ہم بیجو پی کی بیہار میں دیکھ رہے ہیں ایک لیڈ لے کر بیجو پی چل رہی ہے اور اس سے صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھی وہ موڈی فیکٹر جو ہے وہ پوری طریقے سے چمکتا ہوا بیہار میں نظر آ رہا ہے بلکل ہینا جی میں تو اس ڈیبیٹ میں ابھی جب ڈیبیٹ چل رہی کے دوران جو ہے ایک بات سوچ رہا ہوں کہ ابھی مہاک اٹھواندن کی اگر سیٹے کم آتی ہیں اور NDA کی سیٹے اگر بڑھتی ہیں تو کہیں EVM کو پھر اپنی عزت بچانے میں کہیں ایک کامینہ EVM پر پھر ناروپ لگ جائے کہ EVM حیک ہو گئی ہے EVM یہ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے جو وپکش کا بار بار چاہے اتر پردیش میں چاہے وہ بیہار میں چیز کے آروپ لگتے رہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھئے تو نشی طور پر میں بتا دوں کہ جو پہلے بھی سر نے بھی کہا ڈیبیٹ میں کہ ڈیتیش کمار کا جو اپنا کام ہے جو لالو پرساد یادو کا جو جنگل راج ہے جس کی بار بار جو ہے پردان منتری نے اپنے سمبودھن میں جس کا ذکر کیا تھا یہ کہیں بھی بیہاریوں سے اگر آپ پوچھئے یا بیہار کے لوگوں سے پوچھئے تو وہ چھپا نہیں تھا نشی طور پر پندرہ سالوں میں ہم لوگوں نے دیکھا میں چندولی سے جب جہندولی کے بعد جب بیہار کا سر بارڈر لگتا وہاں سے جواب جائیے تو کھیتوں میں جو ہے جو سڑک تھے جو نیشنل ہائی ویس تھے اس میں دھان روپہ ہوا دکھائی پڑتا تھا اس کے علاوہ ہر طرف جو ہے وہ آتنگ کا ایک بھے کا ماحول ہمیشہ بنا رہتا تھا وکاس دور دور تک نہیں تھا سمجھتی پور میں بیہار میں جب اگر آپ جائیے تو محس وہاں سے سیتہ مڑی جانے کے لئے ماتر 30-60 کلومیٹر کا راستہ تھا اور پانچ سے سات گھنٹے لگتے تھے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ سڑکوں کا کیا حال رہ ہوگا لیکن نشی طور پر نیتیش کمار کے آنے کے بعد اور جب نیتیش کمار آئے تھے سب سے زیادہ جو سورکشے تھی وہ مہلائے سورکشے تھی بچیاں سورکشے تھی رات دیر رات وہاں پر تھا فلائی وار سے لے کر تمام جو پکچر ہال دیر رات پکچر ہال بھی بارے ویس تک کھلے رہتے تھے اس کے علاوہ سکشہ کا وہاں پر ایک جو سکشہ کا جو محول تھا وہ دکھائی پڑا تھا جو ریزلٹ ہے وہ نشی طور پر تیج پتابی آدھوں کے لیے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کے لیے جو ہے بہت ساتس فیکٹری نہیں ہے ابھی تک جو روجہان دکھائی پڑا ہے حالانکہ اس میں بھی اپس ان ڈاؤنس لگاتار جو ہے برقرار ہے لیکن ویرییشن بہت زیادہ اب چونکہ کاؤنٹنگ بہت زیادہ آٹھوے چرنگ کی یا دسوے چرنگ کی کاؤنٹنگ اب ہو رہی ہے ایسی صورت میں ویرییشن جو ہے وہ بہت نہیں اور جو الیکشن کمیشن کا جو جو ریزلٹ ہے جو الیکشن کمیشن کی سائٹس پہ جو ریزلٹ چل رہا ہے وہ بھی ابھی جو ہے وہ نیتیش کمار کے لیے رہت میکھا پڑے گئے ایک سو نوازی سیٹوں کے روجہان جاری کر دی ہیں جس میں سے 97 سیٹے جو ہے وہ انڈیا کے پاس جا رہی ہیں بیار 217 کے کر دی ہیں 217 کے ہو رہے ہیں 217 میں سے اب جو چیز سب سے انٹریسنگ رہنے والی ہے کہ سب سے بڑی پارٹی بن کے بھارتی جنتہ پارٹی اُبھرنے والی ہے یا یا لالو یادو کی جو پارٹی ہے وہ پارٹی اُبھرنے والی ہے کیونکہ دونوں کے بیچ میں ڈیفرنس سب صرف دو سیٹوں کا رہ گیا ہے پارٹی جنتہ پارٹی 69 پہ ہے اور تیجسوی ایادو کی پارٹی 57 پہ ہے سب سے بڑی پارٹی کون من کے اُبھرنے والی ہے اب اسی کے اوپر پارٹی کے بات نہیں ہے لیکن پردھان منتری کا وہ اسٹیٹمنٹ اور مکھ منتری کا جو ہے مکھ منتری کا ہے کہ اگر بی جے پی بڑی پارٹی کی طور پر رہے گی تو کیا نیتیش کمار کا مکھ منتری نیتیش کمار اور جوڑنا چاہوں گا کہ ستر سیٹوں پہ کونگریس کیونکہ ان کے پاس ہار کی جب انیلیسس کریں گے تب گٹ بندن جب اگر انیلیسس کرے گا تو اس بات کو جرور دیکھے گا ستر سیٹیں کونگریس کو لڑنے کے لیے دی گئی پچھلی بار جتنی کونگریس کی سیٹیں تھی اس کی بھی دو تیہائی رہنے والی ہیں کونگریس بیس کا آکڑا نہیں چھو رہی ہے اگر کونگریس بیس کا آکڑا اس بار جبکی لگ رہا تھا کہ پرستیتیاں ان کے انکول ہے فیوریبل ہے بیس کا آکڑا اگر کونگریس اب کی چناؤں میں بھی بیہار میں نہیں چھوپائی تو کونگریس اپنے irrelevence کو کسی بھی طریقے سے اس میں سے irrelevence پر سے آئی آر کو ہٹانے کی ستھی میں نہیں relevant ہونے کی ستھی میں نہیں ہے اور دوسری طرف عطل جی یہ بھی بات کریں لگتار جب ہم جی ڈیو کی بات کر رہے ہیں تو جی ڈی کیو پر کرونا اس بار بھاری پڑ گیا یہ لگتار دیکھنے کو مل رہا ہے ان کے ورش نیتر نے بھی اس کو ٹویٹ کیا ہے کہ ہماری جو ستھی ہوئی ہے اس کی مین وجہ جو ہے وہ کرونا ہے مگر اس کے اس کے باوجود بھی اگر یہ چناؤں کو نکال لے جا رہے ہیں یہ سپشٹ کرتا ہے کہ جو جسے جنگل راج کے نام سے بلائے جاتا ہے اس کی یادے لوگوں کے دماغ میں کہیں نہ کہیں back of the mind وہ ہے کہ وہ دن اگر پھر سے لوٹ کے آتے ہیں اس کو repel کرنے کے لیے اس کو دور ہٹانے کے لیے تیجسوی یادو نے اپنی طرف سے پریاس عوض سے کیا ہے بگر تیجسوی یادو کا جو پورا پرسونہ ہے جس طریقے سے دونوں بھائیوں کا جو پرسونہ رہا ہے وہ بھی دکھائی پڑتا ہے لیٹریسی کے علاوہ ان کے جو بڑے بھائی کے بار بار بڑا بھولا پڑ بیہاریوں کی سامانے جنمانس کی بات کریے بیہار کا آدمی بھلے ہی سورت میں ممبئی میں بینگلور میں کیرلا کی روڑ پلانٹیشن میں روز کماتا ہو روز کھاتا ہو مگر ایک بیہاری کی سامانے اگر اس سے آپ بات کریں گے تو اس کے اندر ایک بڑی گرو کی انہم ہوتی رہتے ہیں اس کے پورٹ فولیو میں ایک بڑا بڑا ترکش میں بڑا تیر رہتا ہے کہ بیہار ہمارے وہ راجے ہے جس نے جو کی ہر سال سب سے ادھک آئی ایس آئی پی ایس دیتا ہے تو یہ یہ بیہار کا ایک بہت پہلے آج سے نہیں پیچھلے تیس ورشوں سے بیہار کے لوگوں کے اندر اس بات کی بڑی گرو کی بات ہے اور ہونی بھی چاہیے وہ ایک الگ ایشو ہے اور وہاں پہ تیجسوی یاداورت اور ان کے بھائی تیج پرتاب کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کہیں سے بہت زیادہ کانفیڈنس انسٹال کرتی ہوگی مجھے نہیں لگتا ہے تو مجھے جب ایکزٹ پولز آ رہے تھے تو جو پریناموں کی گھوشنا الگ الگ چینلوں پہ ہو رہی تھی مجھے یاداورت اور تیج پرتاب یاداورت کے ساتھ میں اس پردیش کی جنتہ جو کی اپنے آپ کو یہ مان کے چلتی ہے کہ ہماری راجنیتک جاگوکتہ دوسرے کسی بھی پرانتوں کے اپیکشہ ادھیک ہے وہ کیسے اس کو ہاتھو ہاتھ لے رہے ہیں مجھے یہ جاننے کی اچھا تھی گھر جائیں گے تو جا کے دیکھیں گے تھوڑا ان چینلوں کو بھی جہاں پہ انڈیا کو 50 اور 55 سیٹے دی گئی تھی ان کی کیا انیلیسیس ایک بار یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ پچھلے تین ٹرمز میں ایکزٹ پول جو ہے وہ غلط ثابت ہوا ہے بیہار میں اور اس بار بھی وہی ہوا ایکزٹ پول اب بھی تک آکھلوں کے نسیار بلکل غلط ثابت ہو رہا بیہار لیکن جو بیہار کے ماملے میں خاص طور سے ہیٹرک ہے اس بار جو تیسرا ایسا ایلیکشن ہے جس میں بیہار کا پوری طرح سے پچھلے بار جب 2015 میں چنہ ہوئے تھے وہ بھارتی جنت پاٹی کے پرچند باہمت سرکار جو بندی ہوئے سارے جتنے بھی راجنیتک پندیتے ان لوگوں نے بھوش وڑی کی تھی لیکن وہ پوری تی گلت ہو گئی تھی اور کل بھی جب میں پرسو جب دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی ایسے چینل تھے جن لوگوں نے صرف چالیس